سلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوتن ٹیسٹی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار فالسے کی چٹنی کی ریسپی لے کے آئے ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فالسے سیزن میں ہیں اور بہت ہی مزیدار یہ چٹنی ہم بنایں گے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ جو ہے فالسے لیے ہوئے ہیں 250 گرامز اس کو ہم بوائل کریں گے سب سے پہلے میں پانی ڈال رہی ہوں 2 کپس ٹیپ وٹر لیں گے آپ اور اس میں ہم ڈال دیں گے فالسے کھٹے میٹے فالسے ہیں یہ 250 گرامز اس کو ہم بوائل کریں گے اچھے سے 10 to 15 منٹس کے لیے اسے مکس کروں گی میں اور ہم اسے میجیم ٹو لو فلیم پہ کور کر کے رکھ دیتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار چٹنی بنے گی ریجیسپ سسٹم کو آپ کے امپروف کرے گی میٹے بولیزم فاسٹ کرے گی یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت اچھے سے بوائل ہو گئے اب ہم اس کو جو ہے مکس کر لیتے ہیں اور اب میں اسے میش کروں گی تاکہ ہمیں اس کا پلپ مل سکے اور یہ پانی کے ساتھ بہت اچھے سے میش ہو جائیں گے اور اب میں جو ہے اسے میش کرنے کے بعد چھلنے میں رکھوں گی تاکہ اس کو جو ہے ہم سیڈز کو ریموف کر سکیں اس کے اس طرح سے یہ ہو جائیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے اس کے سیڈز جو ہے نکال لیں گے بیسیکلی ہمیں پلپ چاہیے اور یہاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں فالسے کا پانی جو کہ ہم یوز کریں گے بلینڈر میں اب میں نے یہ پلپ ڈال دیا جو کہ ایک کپ ہے ہمارے پاس یہاں لسن کے جوے لیے میں نے فور ٹو فائف اب ساتھی میں اس میں ایڈ کروں گی انار دانا پون ٹی سپون فریش پودینہ ایڈ کر رہی ہوں میں ہاف کپ اب سیرہ ایڈ کر رہی ہوں میں 1 ٹی سپون اجوائن ایڈ کروں گی 1.5 ٹی سپون لیول ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون یہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی لے سکتے ہیں نمک چاہے گا ہسپس آئے گا سرکا چاہے گا 1 ٹی سپون تاکہ آپ اسے سٹور بھی کر سکیں اور اس کا لائف ٹائم انکریز ہو اور یہاں میں نے فالسے کا جو پانی تھا 2-3 ٹی سپون ڈال کر بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو سرونگ ڈش میں نکال لیتے ہیں اور اس طرح ہم پریزنٹیبل بنا لیتے ہیں اپنی چٹنی کو مزیدار سی ہماری فالسے کی چٹنی تیار ہے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ سموزوں کے ساتھ ڈالچاوال کے ساتھ بہت ہی ذائقیدار لگتے ہیں اور اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیے گا یہ ریسپی آپ کو میری کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی